یہ جو وبا پھوٹی ہے اور اس وبا میں ہر شخص پریشان ہے اور میڈیا جو کردار ادا کر رہا ہے ایسی سکورنگ کی جا رہی ہے کسی کے مرنے پر کسی کے ہسپتال پہنچنے پر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر ایسی خبریں دی جاتی ہیں کہ لوگ ذہنی خلفشار کا شکار ہو جائے ہیں اور اقدامات جو کیے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں بلاد اسلامیہ جو ہیں انہی کے اندر دیکھ لیجئے ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ حقیقت ہے کہ آپ احتیاطی تطابیر اگر کوئی بیماری پھیل رہی ہے آپ کیجئے لیکن قرآن و سنت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے ہمارے ہاں آج میں نے صبح بی بی سی پر پڑھا کہ بی بی سی کو یہ اتراز ہے کہ سعودیہ میں مسجدیں بند ہو گئی ہیں کوئٹ میں مسجدیں بند ہو گئی ہیں عراق میں مسجدیں بند ہو رہی ہیں ایران جو ہے اس میں بھی یہی صورتحال ہے تو پاکستان میں مسجدیں کیوں کھلی ہوئی ہیں یہ جو بریٹش بروڈ کاسٹنگ بی بی سی کو یہ اتراز ہے یہ ہیڈنگ لگا کر پھر آگے اس نے مزید بات چیت کی ہے تو پاکستان میں مسجدیں کیوں کھلی ہیں یہ اتراز ہے حالانکہ ایک مسلمان سادہ سا مسلمان جو مسجد میں حاضری دیتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ جب وہ مسجد میں سیدھا قدم رکھتا ہے تو کیا پڑتا ہے اللہم مفتح لی ابواب رحمتک اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیں یا دروازے کھول دیں باب نہیں کہا کیا کہا ابواب اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں تو وہ در رحمت پہ آ گیا ابواب رحمت اس کے لیے کھل گئے تو میں آپ اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہسپتال جا کر شفا مل سکتی ہے طبیب علاج کر سکتا ہے ڈاکٹرز دوا دے سکتے ہیں تو کیا جہاں رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہوں وہاں سکون نہیں مل سکتا وہاں شفا نہیں مل سکتی اس رب زلجلال نے ہی تو دوا میں شفا ڈالنی ہے تو اس کے در پر اگر نماز کے وقت کوئی بندہ سجدہ ریزی کرنے کے لیے آ گیا اور اس نے آ کر اپنے رب سے دعائیں مانگ لی اس نے اپنے رب کو یاد کر لیا یہاں بیٹھ کر اس نے قرآن کی تلاوت کر لی یہاں اس نے لا الہ الا انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین پڑھ لیا یہاں بیٹھ کر اس نے سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ پڑھ لی حدیث پاک میں فرمایا سورہ فاتحہ کا ایک نام سورت الشفا ہے اگر وہ یہاں سورت الشفا پڑھ لیتا ہے اگر وہ رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھ لیتا ہے تو بتائیے کیا اس کو مسے سے شفا نہیں مل سکتی وہاں بادشاہت ہیں وہاں تو آرڈر ہو گیا وہ اپنی سوچ کے مطابق اپنا ملک چلا رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسے موقع پر بھی نماز معافق جماعت ترک نہیں کی جا سکتی جب میدان جنگ لگا ہوا ہو تو قرآن فرماتا ہے کہ اس وقت بھی مسلمان جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے ایک جماعت ایک رکعت پڑھ لے گی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یا مجاہدین اسلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے گی وہ پیچھے چلی جائے گی پھر دوسری آ جائے گی اس وقت بھی جماعت کا اتمام ہوگا تو مجھے بتائیے مسجد کے اندر کیا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ ہم مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں سب سے پہلے جو لبرلز ہیں جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں وہ اسی بات پر اتراز کر رہے ہیں کہ جناب مسجدیں جو ہیں ان کے اندر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اس سے جو ہے یہ وبا پھیل جائے گی جبکہ ہمارا ایمان اور اقان یہی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم مفتح لی ابواب رحمتک اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ رحمتوں کے دروازے کھلے کیسے یہ رحمتوں کے دروازے کھلے اس طرح کہ یہ دعا رسول پاک سلن اللہ علیہ وسلمہ کے مبارک لبوں سے جاری ہوئی ہے پہلے حضور کے لب کھلے جب حضور کے لب کھلے تو رحمتوں کے دروازے بھی کھل گئے ہیں اگر حضور کے لب نہ کھلتے تو رحمتوں کے دروازے بھی نہ کھلتے ساری رحمتوں کی اصل تو جانے مصطفیٰ جانے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری رحمتوں کی اصل تو مصطفیٰ جانے رحمت ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کے لبحائے مقدسہ کے کھلنے کا یہ صدقہ ہے تو پھر حضور کا امتی کیسے مسیح سے دور ہو سکتا ہے بلکہ میں کہتا ہوں آپ مساجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کی تلاوت رسول اللہ پہ درود و سلام بیٹھ کے آپ چائیں الگ الگ بیٹھ جائیے لیکن زیادہ وقت مسجد میں گزاریے اس سے بڑی پناہ گاہ کونسی ہو سکتی ہے یہ خلط پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا ہماری ماں خود اپنے بچوں کو کہیں گی کہ چلو مسجد میں جاؤ اللہ کے گھر میں جاؤ مسجد آباد کرو اور رب زلجلال تمہیں ساری بلاؤں اور بباؤں سے بچا دے اور آپ بھی اپنے بچوں کو یہ درست دیں